فلیوڈ کیلکولیشن ان برن پیشنٹ جب 15% سے زیادہ ایریا برن ہوتا ہے اس وقت فلیوڈز دیتے ہیں یوزیلی فلیوڈ ڈرنگر لیکٹیٹ دیا جاتا ہے اب فلیوڈ کیلکولیٹ کرتے ہیں پارک لینڈ فارمولا کے طرح جب فرس 24 آر کے اندر پیشنٹ کو فلیوڈ دیتے ہیں اس میں پرسنٹیج آف برن کی کتنا باڈی کا ایریا برن ہوا ہے پیشنٹ کا ویٹ کتنا ہے اور اس کو فور سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اور جب فلیوڈ آئے گا اس کو 2 پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس ٹوٹل فلیوڈ کا جو ہاف ہے وہ فرسٹ 8 آر میں دینا ہے اور جو ریمیننگ ہاف ہے وہ 16 آر میں دینا ہے ٹھیک ہے 24 آر کے بعد ایڈلٹس کی اندر مینٹیننس فلیوڈ 40 ایمل پر کیجی پر ڈے دیں گے تو یہ تو تھا ایڈلٹس ایڈلٹس کی اندر فرس 24 آر کے اندر اس طرح سے فلیوڈ کیلکولیٹ کیا اور آفٹر 24 آر سے یہ والا دیا رنگر لیکٹیٹ اب بچوں کے اندر فرس 24 آر کے اندر اس طرح سے فلیوڈ کیلکولیٹ کریں گے پارٹلین فارمولا سے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ فرس 24 آر کے اندر مینٹیننس فلیوڈ بھی دیں گے مطلب 100 ایمل پر کیجی فر فرس 10 کیجی مطلب 10 کیجی جو پہلا ہے سپوس کے کسی کا ویٹ 15 کیجی ہے تو جو اس کے فرس 10 کیجی ویٹ ہے اس کے لیے 100 ایمل پر کیجی 1 کیجی کے لیے 100 ایمل تو 10 کیجی کے لیے 1000 ایمل ٹھیک ہے اس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے اور جو نیکس 10 کیجی ہے اس کے لیے 50 ایمل تو میں نے کہا تھا کہ 15 کیجی کا اگر ایک بچہ ہے تو فرس 10 کیلیے اس کو 1000 اور نیکس جو 5 کیجی ہے تو اس میں پر کیجی 50 ایمل فلیوڈ دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اگر کسی کا ویٹ ٹوئنٹی فائف کیجی ہے تو فرس ٹین کیجی کے لیے ہنڈرڈ ایمل پر کیجی اور نیکس ٹین کے لیے ففٹی ایمل پر کیجی اور اس کے بعد جتنا بھی ہے ٹین کے اوپر جتنے مطلب ٹوئنٹی کیجی کے ویٹ کے اوپر جتنا بھی کیجی ہے پر کیجی ٹوئنٹی ایمل فلیوٹ دیں گے ٹھیک ہے تو اس کو اس طرح سے کیلکولیٹ کرتے ہیں اب بچوں کے اندر ایک تو فرس ٹوئنٹی فور آر کے اندر یہ والا فلیوٹ دیں گے اس کے ساتھ مینٹیننس فلیوٹ بھی بچوں کو دیں گے ٹھیک ہے اور فرس ٹوئنٹی فور آر کے اندر یہ دے رہے ہیں آفٹر ٹوئنٹی فور آر جو بچوں کے اندر فلیوٹ دیتے ہیں وہ مانٹ ورنن فارمولا کے طرح کلکولیٹ کرتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کا کتنا ایریا برن ہے باڈی کا ان کا ویٹ کتنا ہے اس کو ٹو سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور آفٹر ٹوئنٹی فور آر یہ والا فلیوٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے